بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو سبلائیم وے انگلیش اکیڈمی آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے رابرٹ فروسٹ کی پویم سٹاپپنگ بائی وورس آنا سنوئی ایمننگ یعنی ایک برفانی شام کو جنگل کے پاس ٹھہرنا ویورس یہ پویم پڑھنے میں بہت ہی سمپل سٹریٹ فارورڈ ہے بٹ میننگز کے لحاظ سے یہ بہت ہی انسپیریشنل موٹیویشنل اور غور و فکر پر مبنی ہے فرسٹ آف آل ہم سٹینزا وائز اس کی ٹرانسٹیشن کرتے ہیں اور پھر انڈ پر اس کی کچھ ایکسپلیشن کی جائے گی تو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے سٹینزا میں شاعر کہتا ہے یہ جنگل کس کا ہے میرا خیال ہے میں جانتا ہوں وڈز کہتے ہیں جنگل کو اگر وڈ ہو تو اس کا میننگ لکڑی ہوتا ہے اور وڈز کا میننگ جنگل کچھ ورڈز ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ہم جب پلورل بناتے ہیں تو میننگز چینج ہو جاتے ہیں اسی طرح وڈ بھی ایک ایسا ہی وڈ ہے وڈ کا میننگ لکڑی ہوتا ہے جبکہ وڈز کا میننگ ایک چھوٹا جنگل اسی طرح گڑ گڑ ہم کہتے ہیں اچھا اور جب اس کو ہم پلورل بناتے ہیں گڑز تو اس کا میننگ ہوتا ہے اشیاء تو اس طرح کچھ ایسے ورڈز ہیں کہ ان کے سنگلر سے پلورل بنائیں تو میننگز چینج ہو جاتے ہیں یعنی پویٹ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ جس جنگل میں میں کھڑا ہوں میں جانتا ہوں کہ یہ کس کا جنگل ہے اس کا اونر کون ہے اس کا مالک کون ہے گرچہ اس کا گھر گاؤں میں ہی ہے ہی ویل نوٹ سی می سٹوپنگ ہیر لیکن وہ مجھے یہاں کھڑا ہوا دیکھ نہیں پائے گا یعنی اس کے علم میں نہیں ہے کہ میں اس کے جنگل میں کھڑا ہوں تو ووچ اپ ہیس ورڈز اس کے جنگل کو دیکھ رہا ہوں فیل اپ ویس نو جو برو سے ڈکا ہوا ہے بھرا ہوا ہے ہویٹ کہتا ہے کہ جس جنگل میں کھڑا ہوں میں جانتا ہوں کہ یہ کس کا جنگل ہے اس شخص کا گھر جو اس کا مالک ہے گاؤں میں ہی ہے لیکن وہ مجھے یہاں کھڑا ہوا نہیں دیکھ پائے گا کہ میں یہاں اس کے جنگل میں کھڑا ہوں اور اس کے جنگل کو برف سے ڈکا ہوا دیکھ رہا ہوں دیکھ پائے گا ہوا ہے پھویٹ کہتا ہے یہ عجیب خیال کرتا ہوگا پھویٹ کہتا ہے کہ میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوں اور جب میں یہاں رک گیا ہوں تو میرا گھوڑا بھی اس بات کو عجیب خیال کرتا ہوگا کہ میں یہاں کھڑا ہو گیا ہوں جبکہ یہاں پہ کوئی فارم آس بھی نہیں ہے ٹھہرنے کے لئے کوئی فارم آس بھی نہیں ہے تو میں کیسی جگہ پر ٹھہر گیا ہوں میرا گھوڑا بھی اس چیز کو اس بات کو عجیب خیال کرتا ہوگا جنگل کے اور جمی ہوئی جیل کے درمیان جبکہ یہ سال کی سب سے تاریخ ترین شام ہے یعنی جن راتوں میں یا جن شاموں میں وہ چاند بھی اپیر نہیں ہوتا تو یہ ایک ایسی شام ہے سال کی سب سے تاریخ اندھیری شام ہے تو پھویٹ کہتا ہے کہ میرا گھوڑا بھی اس بات کو عجیب خیال کرتا ہوگا کہ میں کیسی جگہ پر ٹھہر گیا ہوں جہاں پر ٹھہرنے کے لیے سٹے کرنے کے لیے کوئی نزدیک فارم ہوس بھی نہیں ہے اور جنگل اور جمی ہوئی جیل کے درمیان میں میں ٹھہر گیا ہوں اور یہ سال کی تاریخ ترین اندھیری ترین شام ہے سٹینزا نمبر تھری میں پھویٹ کہتا ہے وہ اپنی لگام زین کی گھنٹیوں کو جڑکا دیتا ہے جنبش دیتا ہے ہلاتا ہے ٹو آسک یہ پوچھنے کے لیے ایف دیر ایسا مسٹیک کہ یہاں کوئی گڑبر تو نہیں ہے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی یعنی یہاں پر کوئی خرابی تو نہیں ہے کہ میں یہاں پر رک گیا ہوں تو وہ اپنی ہارنس کی بیلز جو لگام زین وغیرہ کے سال لگی ہوئی ہیں ان کو وہ جڑکا دیتا ہے جنبش دیتا ہے یہ پوچھنے کے لیے کہ کیا یہاں کوئی کسی قسم کی خرابی کوئی گڑبر تو نہیں ہے کوئی خطرہ تو نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی دوسری آواز جو ہے وہ محض سائن سائن کی آواز ہے ہلکی سی ہوا کی جنبش سائن سائن کی آواز آ رہی ہے اور نرم برف کے گالوں کی تو پوائٹ کہتا ہے کہ یہاں پر اور کسی قسم کی آواز نہیں ہے ہلکی سی ہوا چل رہی ہے اس کی آواز ہے یا برف کے گالوں کی ذروں کی نرم نرم گالوں کی گرنے کی آواز ہے اس کے علاوہ اس جنگل میں اور کسی قسم کی آواز نہیں آ رہی یا اگر آواز پیدا ہوئی ہے تو اس کے گوڑے کی ہارنس بیلز کے جنبش سے کچھ آواز پیدا ہوئی ہے اس کے علاوہ اور یہاں پر کسی قسم کی کوئی آواز نہیں ہے سٹینڈر نمبر فور میں پوائٹ کہتا ہے دا ورز آر لولی پوائٹ کہتا ہے کہ جس جنگل میں میں کھڑا ہوں یہ بہت پیارا ہے خوبصورت ہے ڈاک اینڈ ڈیپ یہ بہت طریق اور گہرا ہے یعنی ایک بہت خوبصورت طریق اور گھنا جنگل ہے but i have promises to keep لیکن میں میں نے وعدہ کیا ہے وعدہ پورا کرنا ہے and miles to go before i sleep اور میں نے سونے سے پہلے میلو سفر کرنا ہے and miles to go before i sleep اور سونے سے پہلے میں نے میلو سفر کرنا ہے in the last answer پوائٹ کہتا ہے کہ یہ جو جنگل ہے i sing کہ اس نے اس جنگل کو ایک دنیا کے ساتھ کھمپیر کیا ہے کہ یہ دنیا بہت خوبصورت ہے طریق ہے اور گہری ہے اس میں بہت ہی mazes labirinthin ways boolبلیاں ہیں اور بہت خوبصورت ہے دیکھنے میں تو کہتا ہے لیکن میں نے وعدہ کیا ہوا ہے کیا کہ میں نے سونے سے پہلے بہت سے میل تیع کرنے ہیں یہاں miles mean بہت سا کام کرنا ہے تو پوائٹ اس پوائم کے ذریعے ہمیں کچھ پیغام دینا چاہتا ہے اور بہت ہی وہ thought provoking غور و فکر پر مبنی پیغام ہے اور وہ پیغام یہ دینا چاہتا ہے کہ انسان اس دنیا میں آرام نہیں بلکہ کام کرنے کے لیے آیا ہے اس لیے اسے چاہیے کہ وہ دنیا کی رنگینیوں میں اس کی چمک دمک اور اس کی دلکشیوں میں نہ کھو جائے اور اپنا مقصد حیات بھول جائے کہ وہ آیا کس لیے ہے یہاں sleep کا مطلب سونا بھی ہے اور sleep is the symbol of test موت کی علامت ہے یعنی مرنے سے پہلے پہلے مجھ پر کچھ کام ہیں فرائس ہیں جو میں نے پیفارم کرنے ہیں اور میں نے ریسٹ نہیں کرنا دنیا میں میں ریسٹ کرنے کے لیے آرام کرنے کے لیے انجوائے کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ مرنے سے پہلے میں نے بہت سے کام کرنے ہیں تو اسے چاہیے کہ اپنے فرائس کو بخوبی سمجھے کہ میں نے کرنا کیا ہے اور انہیں بجال آنے میں کوئی کسر نہ چھوڑے کیا کہتے ہیں آدمی مسافر ہے آتا ہے اور جاتا ہے آدمی مسافر ہے آتا ہے اور جاتا ہے آتے جاتے رستے میں یادیں چھوڑ جاتا ہے کیا ساتھ لائے کیا چھوڑ آئے منزل پہ جا کے یاد آتا ہے تو جب منزل پہ انسان پہنچے گا تو پھر اس کو یاد آئے گا کہ میں جب گیا تھا دنیا میں تو میں نے وہاں سے کیا کرنا تھا کیا کھلٹ کر کے لانا تھا کون سے میں نے وہ کام کرنے تھے جو کر کے میں نے آنا تھا اور میں وہ کون سے کام کر کے آ گیا ہوں تو وہاں پہ اس کو جا کے یاد آئے گا لیکن پھوٹ ہی اپنے آپ کو یہ یاد دلا رہا ہے کہ میں نے کچھ کام کرنے ہیں کچھ سفر تیہ کرنا ہے میروں سفر تیہ کرنا ہے میرز کام کرنے ہیں دنیا میں دنیا جیسی نظر آتی ہے یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ جیسی نظر آتی ہے ایسی ہے نہیں اس کا ظاہر کچھ ہے اور حقیقت کچھ ہے آخر کار یہ مٹ جانے والی ہے فنا ہو جانے والی ہے جبکہ آخرت کو بقا ہے باقی رہنے والی ہے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے اس دنیا میں قدم قدم پر بکھرے پھول اور کانٹے اس دنیا میں قدم قدم پر بکھرے پھول اور کانٹے یہ انسان کے ہاتھ میں ہے گل چنے یا کانٹے اس کے علاوہ امام مالک رحمت اللہ علیہ بہت ہی خوسرت بات کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں انسان واحد مخلوق ہے جس کی دو پدائشیں ہیں پہلی پدائش وہ ہے جب وہ ماں کے بطن سے جنم لیتا ہے یہاں سے مجھے حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے سے ایک بات یاد آگئی کہ انسان جو ایگو میں مبتلا رہتا ہے وہ غور تو کرے آپ فرماتے ہیں کہ انسان دو مرتبہ گندی جگہوں سے نکلتا ہے پہلے باپ کے نطفے سے اور پھر ماں کے پیٹ سے تو بہر بات یہ کر رہا تھا کہ امام مالک فرماتے ہیں انسان واحد مخلوق ہے جس کی دو پدائشیں ہیں پہلی پدائش وہ ہے جب وہ ماں کے بطن سے جنم لیتا ہے اور اس دنیا میں جلوہ فروز ہوتا ہے اور دوسری وہ پدائش ہے جب اس کو اس بات کا علم ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہ کیوں اس دنیا میں آیا ہے یعنی اس کا مقصد حیات کیا ہے what is the purpose of his creation اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے اسے دنیا میں کیوں بھی جا گیا ہے اس نے دنیا میں کیا کرنا ہے یہ جب اس کو علم ہوتا ہے تو یہ اس کی دوسری پدائش ہوتی ہے قرآن پاک میں صورت المؤمنون کی آیت نمبر ایک سو پندرہ میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَسَنْ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَاؤُونَ سو تم نے کیا یہ خیال کر لیا تھا سو تم نے کیا یہ خیال کر لیا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آوگے تو اللہ تعالی کی ذات بھی جنجوڑ کر کہہ رہی ہے کہ اے حضرت انسان میں نے تجھے اس دنیا میں بیکار پیدا نہیں کیا فضول پیدا نہیں کیا تجھے کسی مقصد کے لیے کسی مشن کے لیے کسی مفید کام کے لیے پیدا کیا ہے اور ان دی انڈ تم نے میری طرف ہی لوٹ کرانا ہے پھر میں تم سے اس کے بارے میں باز پرس کروں گا ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیئر کریں اور کھیپ ان یور مائنڈ تو سبسکرائب دا چینل فر مور یوسفل ویڈیوز اور آخر پر ویڈیوز کے بارے میں کمنٹ ضرور دیں اسلام علیکم اللہ حافظ